دوستو آگے ہم اپنی ایم سی کیو ایس کی فیفت اپیسوڈ میں اور آج کی اس اپیسوڈ میں ہم فیمس پرسنیلٹیز آپ جمہو اینڈ کشمیر بات کریں گے فیمس پرسنیلٹیز ایکزام پوائنٹ آف ویو سے جو پرسنیلٹیز کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور کافی زیادہ ایکزامز میں جو پوچھی جا چکی ہیں ابھی تک اور بہت زیادہ یعنی کی نہ صرف جمہو کشمیر میں بلکہ جمہو کشمیر سے باہر بھی بہت سارے ایکز ایمس میں ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کے ایک مطلب رہنے والے اور ایک ایسپیرنٹ جے کے سیس بی کے ہونے کے ناتے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پرسنیلٹیز کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں اور تھوڑی سی ریسرچ کریں ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں پتا چلے تو لیکن میں چاہوں گا کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے تو وہ چینل کو سب اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے اس ٹیلیگرام جن کے لیکن لنک مل جائے گا اب یہاں پہ آپ کو ہر ایک ایم سی کیو ایس جو ہے وہ پی ڈی ایپ ملے گی ہر ایک جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل ملے گی جو بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا اس سے پہلے ہم نے انڈین پوالیٹی کے دو سیٹس کور کیے انڈین پوالیٹی کے موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیو ایس پیچھلے یا اس کے علاوان میں مارڈن انڈین سیری مارڈن انڈین ہسٹری پہ ہم نے کچھ یہاں پہ دو سیریز کی ابھی تک ہم نے تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے آپ کی سکرینز پہ تو ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوں جدہ اپنے ٹاپک کی طرح بڑھتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ ایک سنگل لائن میں ون لائنر قوشنز ہیں یہ ون لائنر قوشنز میں یہاں پہ اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے بات کی جا رہی ہے کہ ہندی فلم کا کون سا پہلا سپر سٹار ہے جو جمہو کشمیر میں جو جمہو میں پیدا ہوا تھے جمہو کشمیر میں یعنی کی تو اس کا انصر کیا ہے دوستو اس کا انصر ہے کندن لال سیگل اب کندن لال سیگل اگر آپ کو میں بتاؤں گا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی رٹ لو اس کو اس کو یاد کر کے رکھ لو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قوشن جو ہے وہ ایز ایٹ اس جو اس طرح سے یہاں پہ انہوں نے مطلب پوسٹ کیا ہے مطلب مان لیجی اگر کندن لال سیگل جو کافی بڑی پرسنلٹی ہیں جینٹ کے بارے میں اگر ان کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے لیکن یہ قوشن جو ہے میں نے آپ کو رٹوا دیا یہ رٹ لو تو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو میں رٹوا ہوں گا آپ کو بلوں گا کہ یہ رٹنے کے لیے رٹ لو اس کو کریم کر کے آپ جاؤں لیکن میں جو ہے وہ پورا ان کو ان پرسنلٹی سبھی پرسنلٹی اس کو کور کروں گا جتنے بھی اس میں آئیں گی ہر ایک کے بارے میں ایکسٹریمیلی ایمپورٹنٹ ٹاپک پوائنٹ جو ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کی جاری ہے دوستو کندن لال سیگل تو میں آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں دوستو جو کندن لال سیگل تھے کندن لال سیگل جو ہے وہ آپ ساتھ میں نوٹ بھی کر دی جائیے ان کا جانب کب ہوا تھا دوستو یارہ اپریل یارہ اپریل انیس سو چار میں ایرہون اپریل نائنٹین ہنڈرڈ فور میں جمعوں میں جب بریٹش انڈیا تھا بریٹش راج کر رہے تھے انڈیا پہ تو تب یارہ اپریل انیس سو چار جمعوں میں ان کا پیدا ہوا کل سیگل کے مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی 18 جنوری 1947 میں ہوئی جل اندر پنجاب میں ایک چیز یہ کلیر ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سپر سٹار تو تھے لیکن کیا تھے ایک تو یہ ایکٹر بھی تھے اور کیا تھے سنگر بھی تھے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے دوستو ہندی فلم انڈسٹری کا جو ہے وہ پہلے سپر سٹار ہندی فلم انڈسٹری کے جو ہے وہ مانے جاتے ہیں اور آپ کو یہ چیز بھی پتہ ہونی چاہیے دوستو کی کل سیگل حال کل سیگل حال کل سیگل حال کہاں پہ ہے دوستو ان کے نام پہ ایک حال ہے دوستو کہاں پہ یہ ایک جو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تھیٹر ہے دوستو ابھیناو تھیٹر آپ جانتے ہیں ابھیناو تھیٹر میں ابھیناو تھیٹر جو آپ یہاں پہ جی جی ایم سائنس کالج ہے سپی ایم آر کومرس کالج ہے آپ جانتے ہیں جو جی جی ایم سائنس کالج کے بیک سائیڈ میں تھوڑا سا آگے کی طرف جا کے وہاں پہ یہ ایک ہال ہے اس کو ابینہو تھیٹر ہے ابینہو تھیٹر کے پاس کے پاس ہی ایک سیگل ان کے نام پہ یہ ایک ہال ہے دوستو فرسٹ فلم آپ ان کی کون سی فلم تھی دوستو ان کی پہلی فلم تھی محبت کے آنسو اب یہ محبت کے آنسو جو ان کی پہلی فلم تھی دوستو یہ انیس سو بتیس میں بنی تھی نائنٹین ہنٹر تھٹی ٹو میں بنی تھی اس کے بعد ان نائنٹین تھرٹی پہ ہو پلیڈ دا رول آپ دیو داس فرسٹ آئم ان کے بارے میں دوستو یہ ایک اور فیکٹ آ رہا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ کس نے جو ہے وہ دیو داس کا رول پلے کیا پہلی بار انیس سو پینتیس میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا دوستو کہ کل سیگل نے دیو داس کا رول پلے کیا پہلی بار انیس سو پینتیس میں ایکٹر اومکارنات دھر is famous on screen as hashtag جیون تو دوستو جو اومکارنات دھر ہے ان کا جنم جو ہے وہ چوبیس اکٹوبر چوبیس اکٹوبر انیس سو پندرہ کو ہوا تھا اور ان کا جو ہے وہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ دس جون دس جون دوستو نائنٹین ایٹی سیون میں اب ان کا جنم جو ہوا تھا ان کا جنم جمعو میں ہوا تھا اور دس جون نائنٹین ایٹی سیون میں جب ان کا ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ کہاں پہ ہوئی تھی ممبئی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اب کیا ہے دوستو کہ وہ ایک اومکارنات دھر ان کو جیون کے نام سے جانا جاتا تھا اور وہ جیون کے نام سے انہوں نے وہ ایک ویلن تھے کیا دوستو انہوں نے ویلن کا رول نبایت اور 49 سے زیادہ انہوں نے موویز کری ہیں دوستو تو یہ very very important اور ان کے بارے میں جو اومکار اومکارنات دھر ہے اومکارنات دھر ہے ان کا نام پورا نام اومکارنات دھر ہے اور یہ جو ہے وہ ان کا جنم کہاں ہوا تھا شری نگر میں اس کے بعد ایکٹر اومکارنات which ایکٹر is known as فتح دین تو بھائی یہ question 5 ہے بتا رہا ہے کہ کون سے ایکٹر کو نام دے دیا ہے فتح دین تو فتح دین کس کے بارے میں کہا دوستو یہ فتح دین کون تھے دوستو یہ ایک ایکٹر تھے یہ ریڈیو پرسنیلٹی تھے ایکٹر بھی تھے ریڈیو پرسنیلٹی بھی تھے دوستو انہوں نے اپنے کریئر میں 307 موویز بنائی ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں 307 موویز بنائی ہیں اور ان کا جنم دوستو کہاں ہوا تھا اوم پرکاش ان کا جنم جو ہے وہ کہاں پہ ہوا تھا جنم دوستو جمعوں میں ہوا تھا اور ان کی موویز کچھ فیمس جو دوستو اوم کارنات دھر جی کی کچھ موویز ہیں جیسے کی معاف کیجئے گا میں بات کر رہا تھا اوم پرکاش جی کے بارے میں تو اوم پرکاش جی کی جو مووی دوستو ہے ان میں سے فیمس موویز زنجیر ہے زنجیر ہے دس لاکھ ہے دس لاکھ کے علاوہ دوستو امندتہ سادو ہے اور ان کا جنم کہاں پہ ہوا تھا دوستو لاہور میں ان کا جنم ہوا تھا اس کے بعد ہے تو اللہ رکھے کس دبلہ پلئئر کا نام ہے تو اس کا انصر کیا ہے دوستو اس کا انصر ہے استاد قریشی اللہ رکھا کھان اب اللہ رکھا کھان دوستو ایک انڈین پلئئر ہے ہندوستانی کلاسیکل میوزیشن بھی ہیں دوستو یہ ستار پلئئر بھی ہے کیا ہے یہ ستار ستار پلئئر بھی ہیں دوستو ان کا جنم 29 اپریل 29 اپریل 1919 کو ہوا تھا کہاں پہ گانگوال ڈسٹک سامبا ٹھیک ہے ڈسٹک سامبا میں ان کا جنم ہوا تھا استاد قریشی اللہ رکھا کھان کا جنم جو ہے وہ گانگوال ڈسٹک سامبا میں ہوا تھا دوستو 29 اپریل 1919 سے جو ہے وہ ان کا جنم ہوا تھا اس کے بعد نیکسٹ ہیں دوستو ہوا ڈائریکٹڈ دا فلم ویر ساورکر انڈ سیریل گل 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 فارم تو بھائی کون ایسے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے فلم ویر ساورکر تو ویر ساورکر کے بنا ایک دامودر ساورکر کے اوپر جو ہے وہ کس نے مووی بنائی تھی ان کی لائف کے اوپر دوستو ہندی فلم یہ ایک ہندی فلم تھی دوستو یہ 2001 میں بنی تھی ٹھیک ہے ان کو ڈائریکٹ کیا تھا اس کو ڈائریکٹ کیا تھا وید راہی نے ٹھیک ہے اور سیریل بھی جو ہے وہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا اس کا نام تھا گل گلشن گل فارم ٹھیک ہے گل گلشن گل فارم اب وید راہی کون تھے دوستو وید راہی ان کا جنم ہوا تھا 22 میں 22 میں 1933 میں 1933 میں ان کا جنم ہوا تھا کہاں پہ دوستو ان کا جنم جمعوں میں ہوا تھا اور دوستو اس کے علاوہ دوستو یہ ایک یہ ریڈیو کے ساتھ بھی کافی ایسوشیٹیڈ رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک اور information ان کے بارے میں یہ یہ جو منتلی یوگنی م吸مرین چلتی ہے یوجنا منتلی م吸iting یوجنا جو م吸مرین چلتی ہے دوستو اس کے جو ہے وہ کیا تھے editor in chief بھی رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو انہوں نے جو ہے وہ poems بھی لکھی تھی سٹوری رائٹنگ وغیرہ بھی یہ کافی کرتے تھے اچھا توائے چان نہریانے گالیاں پوٹا پوٹا نمبل پتروہینی تاتہینی آردہ پویمز آپ کس کی ہیں تو بھئی یہ پویمز کس کی ہیں پدما سچ دیوہ کی ہیں پدما سچ دیوہ دوستو کون تھی سیونٹین اپنے لائنٹین ہنڈڈ فورٹی کو انہوں نے ان کا جنم ہوا تھا اور چار اگست دوہزار اکیس میں ان کی ڈیتھ ہوئی دوستو اور یہ کون تھی دوستو انڈین پویٹ اور نویلش تھی فرسٹ موڈرن مومن اب ڈھوگری تو موسٹ اپورٹن ہے دوستو یہ پدما سچ دیوہ جی کون تھی جو ڈھوگری لینگویج کی موسٹ مطلب موسٹ فیمز فیمز کے ساتھ ساتھ میں دوستو پہلی موڈرن مطلب فرسٹ موڈرن فرسٹ موڈرن پویٹ تھی یہ کون ڈھوگری لینگویج کی انہوں نے جو ہے وہ ہندی میں بھی لکھا تھا میری کہانی میرا گیت یہ کچھ سانگز لکھیں میری کہانی میرا گیت جو موڈرن پویٹ دوستو انہوں نے سانگز رکھے تھے ٹھیک ہے موڈی آئی تھی اس میں انہوں نے کچھ گانے لکھے تھے اور اس پہ انہوں کو ساہیتہ اکڈمی کا آوارڈ ملا تھا نائنٹین ہیڈڈ سیونٹی ون میں اس کے علاوہ دوستو پدم شری بھی ان کو آوارڈ ملا ہے پدما سجدیو جی کو کیا کیا ملا ہے دوستو پورت ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ آپ جانتے ہیں ہماری انڈیا کا جسے ہم پدمشیری بولتے ہیں دوہزار ایک میں دوہزار ایک میں یہ پدمشیری پرسکار ان کو ملا تھا اور ان کا جنم دوستو ستارہ اپریل انیس سو چالیس میں جنم ہوا تھا پورمنڈل جمعوں میں ٹھیک ہے تب بیٹش راج تھا اور چار اگست دوہزار ایکیس میں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ایٹی ون ایئرز کی ایج میں تو اب اس کا جو ہے وہ پران کشور کول ہے اب یہ جو ہے وہ کشمیری پنڈت ہے کشور کول جی جو ہے وہ وہ ایک سٹیج پرسنیلٹی ہیں وہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے ڈائریکٹنگ بھی کرتے تھے سکرین پلے کرتے تھے اور ان کو ساہیتہ ایکڈمی کا ایوارڈ ملا تھا دوستو اسی پہ شینت وط پوڑ اس کے علاوہ دوستو ان کو جو ہے وہ سلور پی کا فیچر جو ہے وہ مینزرات مووی کے لیے ان کا ملا تھا اس کے علاوہ دوستو ان کا مطلب گل 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 فارم جو ہے وہ انہوں نے نائنٹی نائنٹی ون میں لکھی تھی اس کے علاوہ دور درشن میں دوستو ایک پروگرام انہوں نے جاری کیا تھا دور درشن پہ نیکسٹ کوشن ہے کوشن نمبر ٹین تو بھائی راج درنگنی جو تھی راج درنگنی کو کس نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی انگلیش میں ٹھیک ہے تو انگلیش کے لیے ٹرانسلیشن انگلیش کے لیے تو یہ پی ٹی گووین کول ہے اب گووین کول دوستو ایک کشمیری پندیت ہے کشمیری سکالر ہے انہوں نے جو ہے وہ راج درنگنی کو ٹرانسلیشن انہوں نے ہی راج درنگنی کو مطلب ٹرانسلیشن کیا تھا اٹھارہ سو بچھے آلیس میں اٹین ہنڈرڈ فورٹی سکس میں ان کا جنم ہوا تھا شری نگر میں چلی نیکسٹ بھڑتے آگے کوشن نمبر ٹین کی طرف پندیت شیو کمار شرما is associated with which musical instrument دیکھیں جو پندیت شیو کمار شرما جی تھے دوستو یہ ایک سنتور پلیئر تھے ان کا جنم تیرہ جنویری تیرہ جنویری 1938 میں ہوا تھا اور دس میں دوہزار بائیس تک یہ زندہ رہے یہ بہت بہت زیادہ ایمپورٹن ہے دوستو یہ آپ کی پیپر میں آ سکتا ہے کیونکہ دوہزار بائیس میں ان کے ریسینٹلی ڈیتھ ہوئی تھی اور پرسنالٹیز آپ جمہین کشمی میں آ سکتا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے میوزک کمپوز کیا تھا ایک مووی آئی تھی دوستو پھاس لے پھاس لے 1985 میں اس مووی کے لئے انہوں نے میوزک کمپوز کیا تھا چاندنی ایک مووی آئی تھی 1989 میں چاندنی میں اس کے لئے بھی انہوں نے لکھا تھا اور لمحے آئی تھی 1991 میں مووی اس کے لئے انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا کمپوز کیا تھا میوزک اور یہ جو کیا نام ہے شیوکمار شرمہ جی تھے یہ کیا تھے دوستو مطبع سنتور پلیئر تھے سنتور پلیئر تھے جموں اینڈ کشمیر کے جموں سے بھجن سوپوری is associated with which musical instrument تو بھائے بھجن سوپوری بھی جو ہے وہ ایک کشمیری پنڈیت تھے ان کا جنم 22 جون 1948 کو ہوا تھا اور 2 جون 2021 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اب یہ ایک انڈین انسٹرومنٹلیسٹ ہے سنتور پلیئر ہیں اس کے علاوہ دوستو شرینگر میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی اور گروگرام گروگرام ہریانہ میں ان کی جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں تیرہ قوشن ہے 13 قوشن ہے دوستو بھجن سوپوری ساری بھجن سوپوری کے دوبارے میں دوبارہ ہو گئی اس کے بعد قوشن نمبر next ہے 13 میل پتھر which one سہیتہ ایکاڈمی کا award in ڈوگری لینگویج is written by تو بھائی میل پتھر جس کو سہیتہ ایکاڈمی کا award ملا تھا ڈوگری لینگویج میں یہ کس کے لکھے ہوئے تو یہ دین بندھو شرما ٹھیک ہے دین بندھو شرما ان کا جنم جو ہے وہ کب ہوا تھا 30 اکٹوبر 1934 کو اور 11 نومبر 2000 میں ان کی جو ہے وہ گزر گئے تھے تو اب انہوں نے جو ہے وہ میل پتھر میل پتھر کا مطبہ ہوتا ہے دوستو مائل سٹون ٹھیک ہے مائل سٹون collection مائل سٹون تو یہ انہوں نے جو ہے وہ مائل سٹون لکھا تھا اب یہ کیا تھا دوستو کی یہ collection of short stories کیا تھا دوستو collection of short stories تھی ایک بہت بڑا انہیں ناول لکھی تھی تو ان کو جو ہے وہ کیا اس میں اس صحیح تھا اکڈمی کا افارڈ ملا تھا دوستو اور ان کی جو first مطبہ یہ series of stories تھے تو ان کے جو first story تھی دین بندو شرما جی کی ان کی first story کونسی تھی دوستو بابا جیتو ٹھیک ہے بابا جیتو کے بارے میں ان کی جو ہے وہ پہلی story تھی اور وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی اور اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ famous ہوئے تھے question number 14 کی طرف بڑھتے ہیں دوستو رامن راہی is awarded sahita academy award for his poetry collection ٹھیک ہے اب رامن راہی جو ہے وہ کون تھے رامن راہی دوستو رامن راہی کو جو ہے وہ ماں آپ کیجئے گا دوستو یہ رحمان راہی ہے تو رحمان راہی کو بھی جو ہے وہ sahita academy کا award ملا تھا poetry کا نوروزہ سبا میں نوروزہ سبا کی جو poetry تھی ان کی ان پہ which actor اب جمو is called modern age action hero آپ bollywood تو modern age action اج آپ bollywood کون ہے ویدیو جموال آپ جانتے ہیں 10 ڈیسیمبر 10 ڈیسیمبر 1980 کو جو ہے وہ جنم لیا ویدیو جموال نے جمو میں یہ ایک ایکٹر ہے مارشل مارشل آرٹیسٹ ہیں دوستو film producer ہیں دوستو اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک movie آئی تھی best commando ٹھیک ہے best movie آئی تھی ان کے commando series ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ کافی famous ہے تو آپ کے تو آپ تو ان کے کافی فین ہوں گے آپ جانتے ہوں گے ویدیو جموال کو چین سنگ آپ ڈوڑا is associated with which sport تو بھائی یہ جو چین سنگ ہے جو ڈوڑا کے یہ کونسی سپورٹ کے ساتھ associated ہیں یہ دوستو شوٹنگ کے ساتھ آپ جانتے ہیں جو چین سنگ ہے دوستو پانچ اپریل 1989 کو انہوں نے جنم دیا تھا دوستو یہ ایک سپورٹ شوٹر ہے جی سیو ہے آرمی میں اور ان کو برونز میڈل ملا تھا دوہزار چودہ میں ایشن گیمز میں منز فیپٹی یاد رکھئے گا دوستو منز فیپٹی رائپل جو کمپیٹیشن ہوا تھا دوستو دوہزار چودہ میں ان کو برونز میڈل ملا تھا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دوستو ان کو انڈیویجوال گولڈ میڈل ملا تھا گولڈ میڈل ملا تھا کہاں پہ دوستو سیونت ایشن گیمز ٹھیک ہے سیونت ایشن ایئر گن چیمپیونشپ کہاں پہ ہوئی تھی دوستو کوئیت میں تو وہاں پہ بھی جو ہے ان کو انڈیویجوال گولڈ میڈل ملا تھا اس کے علاوہ دوستو ان کو جو ہے وہ سکس گولڈ میڈل کتنے ہیں دوستو سکس گولڈ میڈل اور تین انڈیویجوال جو ہے وہ میڈل ان کو ملے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو یہ کہاں کے رہنے والے ہیں دوستو یہ چین سنگھ کہاں کے رہنے والے ہیں دسٹک ڈوڈا تحصیل بھلیسا کے اور جمہو کشمیر کے یہ رہنے والے ہیں اس کے بعد question number 17 ہے دوستو مہراج الدین وادو is a national team player of its sport تو بھائی مہراج الدین بھائی ان کا نام آپ کو نہیں جانتا مہراج الدین جو ہے وہ 12 February 1984 کو جنم دیا تھا انہوں نے ایک famous football player ہے شرینگر سے کشمیری ہے یہ تو ان کا جنم جو ہے وہ شرینگر میں ہو تھا یہ ایک football کے مانے جانے defender مانے جاتے ہیں پرویز رسول کے تو بارے میں آپ کو تو پتائیے دوستو یہ ایک famous cricketer ہے جن کا جنم 3 February 1989 کو بج بہارا جمہو کشمیر جمہوین کشمیر میں جو ہے وہ ان کا جنم ہوا یہ all-rounder جو ہے وہ cricketer ہے اس کے علاوہ دوستو یہ right-handed batsman ہے ٹھیک ہے پہلی بار دوستو ان کو جب 2014 میں IPL سیریز میں جب ان کو auction کے لئے لیا گیا تھا تو 95 lakhs جو ہے وہ lakhs کا جو ہے وہ ان کو خریدا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دوستو 2016 میں انہوں نے روائل چیلنجرز کے لئے کھیلا تھا 2013 میں انہوں نے جو ہے وہ پونے واریورز کے لئے کھیلا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد question number 19 ہے گرداری لال ڈوگرہ is associated with the field تو بھائی گرداری لال ڈوگرہ ایک politician تھے دوستو جن کا جنم 17 جولائی 1915 کو ہوا اور 27 نومبر 1987 کو ان کی death ہوگی یہ politician تھے جمہوین کشمیر کے national conference کے اور مطلب international conference کے بڑے دگج نیتا تھے اور ان کا جو ہے وہ ایک legislative member بھی تھے legislative member بھی رہ چکے ہیں گرداری لال ڈوگرہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو لوگ سبح کے member بھی رہ چکے ہیں یہ تو یہ جو ہے وہ کافی زیادہ important ہے who is known as architect of modern کشمیر تو بخشی گلام محمد جو ہے وہ ان کو مانا جاتا ہے architect of modern کشمیر یہ ایک politician تھے ان کا جنم 1907 میں ہوا تھا اور 1972 میں ان کی مرتو ہو گئی ان کی یہ گزر گئے اور یہ جو ہے وہ جمہوین کشمیر کے پی ایم جو ہے وہ رہے تھے 1953 سے لے کر 1964 تو جمہو کشمیر کے longest serving پی ایم ان کو مانا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بخشی گلام محمد ہیں بخشی گلام محمد جی کیا رہے ہیں deputy پی ایم deputy پی ایم رہے ہیں جنکی کے 1947 سے لے کر 53 کے بیچ میں ان کے نام پہ ایک stadium بھی ہے آپ جانتے ہیں شریع نگر میں جو کافی famous ہے بخشی stadium جو largest stadium آپ جمہوین کشمیر مانا جاتا ہے which royal dograph family is associated with Indian ambassador to USA chancellor تو بھائی یہ ڈاکٹر کرن سنگھ جو ہے وہ کافی famous ہیں بنارہ سندوی نیویسٹی کے جو ہے وہ chancellor رہ چکے ہیں اور ambassador to USA جو ہے وہ رہ چکے ہیں اور جوالال جمہوین کشمیر یونیٹی اور جوالال لیروی نیویسٹی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک یہ مہاراجہ جو son of ruling مہاراجہ آپ پرنسلی سلیٹ ہری سنگھ کے بیٹے ہیں اور سینئر ممبرہ انڈرنیشنل کانگرس بھی یہ رہ چکے ہیں اور یہ chancellor بنارہ سندوی نیویسٹی کے بھی رہ چکے ہیں تین terms میں 2018 اس کے علاوہ دوستو ان کو جو ہے وہ دوہزار پانچ میں پدما وی بھوشن کا ایوارڈ بھی ملا ہے تو کافی امپورٹنٹ ہے یہ question ان کے بارے میں کافی امپورٹنٹ ہے یہ تو یہ تھی کچھ بہت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پرسنیلٹیز جن کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے آج کی ایم سی کیو ایس سیریز میں ڈسکس کیا باقی آگے ہم نیکس سیریز اور لاتے رہیں گے اور لائیں گے کافی ساتھ کافی زیادہ سیریز ہمیں اور لانی ہے ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ہمارے ساتھ بنے رہیں بہت مزیدار جو ہے وہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر ہوگی چلیے دوستو ملتا ہوں آپ سے بہت جلد اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ دوستو تو اس کا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں لکھے ضرور بتائیں خدا حافظ